جائے بلو دیواد دیوے خجرار سری بھگوان مہابیر شوامی کی جائے 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 اہنسا پرمو دھرم کی جائے 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 پرمپوج آچر گروہ سری ویدیا شاگر جی مہراج کی جائے 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 پرمپوج مہامنہ منہ راہ پرمان شاگر جی مہراج کی پرمپوج آچر گروہ سری ویدیا شاگر جی مہراج کی ایک سیٹھ بھگوان کے مدر میں جا کر بھگوان سے سکایت کر رہا تھا کہ پربو میں تیرا کتنا بڑا بھکت روز تیری پوجہ کرتا ہوں شیوہ کرتا ہوں بھکتی کرتا ہوں پر تُو میری شنتا کیوں نہیں تُو سے میں روج روج کہتا ہوں کہ تُو نے مجھے پیسہ دیا پہچان دی بیٹا دیا پر سوست کیوں نہیں کیا کوئی نہ کوئی بیماری کسی نہ کسی کو لگے رہتی ہے اپنے بھکت پر تھوڑی تو دیا کرو اپنی اورشے بھگوان کو بہت کچھ سنا کر وہ نکلا تبھی ایک بھکاری اندھا بھکاری بھگوان کے چرم میں پہنچا اہو بھاؤ شیبھر کر بھگوان سے اس نے نیویدن کیا کن شبدوں میں آبھار وقت کرو تیرا بڑی کرپا ہے تیری مجھ پر کہ تُو نے مجھے دو سبل پیر دیئے جس کے بل پر میں تیرے دربار میں آنے میں سمرت ہوں اچھا ہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں میں تُوہے نہیں دیکھ پاتا تو کیا ہوا تیری درشتی مجھ پر پڑ جاتی ہے اور میں دھن ہو جاتا ہوں اور اس عرص میں میں اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہوں کہ اچھا ہے میری آنکھیں نہیں ہیں میں کسی کو نہیں دیکھ پاتا تُجھے نہیں دیکھ پاتا تو کسی کو بھی نہیں دیکھ پاتا کاسی آنکھیں ہوتی تو ہو سکتا ہے تُجھ سے بھٹک کر کسی اور سے لگ جاتی اس لئے میں اپنے آپ کو بہت سکھی مانتا ہوں اور تُجھ سے گوہار لگاتا ہوں کہ مجھ پر بس ایسی ہی کرپا بنائے رکھنا بدھو یہی جینے کا الگ الگ نظریہ ہے جینے کا الگ الگ طریقہ ہے اپنے من کو ٹٹو لو ہماری استطیق کیا ہے لوگ جیون جیتے ہیں اور جینے کا سب کا اپنا اپنا طریقہ ہے پرستیاں بھی سب کی الگ الگ ہے لیکن جینے کا رش بیکٹی کے اپنے نجریے پر نرفر کرتا ہے زیادہ تر لوگ سکایت میں جیتے ہیں ہے نا اپنے من کو ٹٹو لو تمہارے اندر سکایت ہے یا نہیں چار استطیاں ہیں اور تیہ کر لینا کہ میں کہا ہوں پہلا سکایت میں جینے والے لوگ دوسرے بھریاد کرنے والے لوگ تیسرے دھنواد میں جینے والے لوگ اور چونتے دھن بھاگ بن کر کے جینے والے لوگ ہم کہاں ہیں سکایتی بھریادی دھنواد یا دھن بھاگ بن کر کے جینے والے لوگ سرواد کروں کہاں سے دیکھو اپنے انتر من کو ٹٹوڑ کر کے دیکھو کہ میرے جیون میں میرے من میں میرے جیون اور جیون کی بیوستہوں کے پرتی کتنی سکایتیں ہے سکایت مراج سکایت سکایتوں کا تو پلندہ ہے یہ سکایت کب ہوتی ہے جب ہمارے مل میں آسنتوشتی ہوتی ہے اور جب منش کے مل میں آسنتوشتی ہوتی ہے سکایت جنمتی ہے وہ کبھی شکھی نہیں ہو سکتا کہاں سے شروعات کریں پہلے اپنے شریر سے لو آج صبح سے اٹھتے ہیں کئی لوگوں کا یہی رونا ہے سبیرے سے فریس نہیں ہو پاتے مہی سے سکایت شروع اور تھوڑا پیچھے چلے جائے تو کئی لوگ بولتے کیا کروں جلدی نیندی نہیں کھلتی آنکھ سکایت سے کھولتے اٹھنا پڑھا رہے نیندی پوری نہیں کھلے تھک کے حالت خراب ہے تو جو آنکھیں میڑتے میڑتے اٹھے گا وہ دن بھر تو روتے ہی رہے گا اس کو کیا ہے آج فریس نہیں ہو پا رہے ہیں صبح سے فریس نہیں ہوتے بڑی تکلیف ہوتی ہے کیا کروں پتنی نے آج صبح سے سمیہ پر چائے نہیں پلایا چائے بھی دیا تو اس میں شکر کی کمی تھی یہ سب سکایت ہی ہیں نا شریر کا سواست ٹھیک نہیں یہ سکایت ہے میری فٹنیس نہیں ہے میرا شریر سواست نہیں ہے کوئی نے کوئی تکلیف بنی ہی رہتی یہ سکایت ہے اور اس سکایت کا پرنام دکھ ہے پھر سکایت پریوار سے میرے پریوار کے لوگ میرے انکول نہیں ہیں میرے پتنی میرے انکول نہیں میرا پتی میرے انکول نہیں میرا بیٹا میرے انکول نہیں میری بیٹی میرے انکول نہیں یہ سکایت پریوار میرے ساتھ نہیں پڑوس میرے انکول نہیں سماج میں لوگ میرے پرچی انکول بہوار نہیں کرتے میرے اندر جیسا کلیبر ہے مجھے اتنا اوسر نہیں دیا جاتا لوگ میرا مان نہیں کرتے نہ جانے کتنے کتنے پرکار کی سکائتیں تمہارے من میں ہوتی ہیں ہوتی ہیں سریر سے پریوار سے پڑوشی سے سماج سے بیعپار سے آردھک استطیقوں سے ان سب میں سکائت کہیں سنتوشتی یہ سب کیا ہے یہ جیون کے پرتی نکاراتمکتا کی ابھی ویکتی ہے یہیدی ویکتی ٹٹستہ بھاؤ سے بیچار کرے اور تھوڑی سی درشتی کو سکاراتمک بنا لے تو جن باتوں سے میں سکائت ہے انہی میں اپنے آپ کو دھن بھاگی محسوس کر سکتا ہے ارے نیند کم آئی کم سے کم آتو گئی دنیا میں بہت سے ایسے ہیں جن کو نیند ہی نہیں آتی پیٹ صبح صبح صاف نہیں ہوتا کوئی بات نہیں کم سے کم ہوتو جاتا ہے بہتوں کا تو اس سے بھی برا حال ہے شریر پوری طرح سوست بھکائت وہیں دھن بھاگ میرا بیعپار بہت جاتا نہیں چل رہا ارے کم سے کم بیعپار تو ہے بھکاری تو نہیں ہوں بھکاری بھی تو ہے دنیا میں تم بیعپاری و بھکاری نہیں کیا یہ کم دھن بھاگ ہے اگر منش اپنے جیون میں گھٹت پرسنگوں میں کیول سکارات مگ درشتی گھٹت کرنا شروع کر دے تو اسے جیون میں کوئی دکھی نہیں کر سکتا کبھی دکھی نہیں کر سکتا اس اندھے بھکاری کو دیکھو میں سمجھتا ہوں وہ بھکاری بھلے بیوستہ کی درشتی سے بھکاری ہوگا پر اس کا دل بڑے بڑے سمراتوں سے بھی بڑا ہے جو سب کچھ کھونے کے بعد بھی اپنے آپ کو دھن بھاگ محسوس کر رہا ہے سکھی ہونا چاہتے ہو سکھ کوئی دوسرا نہیں دے سکتا دکھی ہونا بند کر دو سکھی سکھی اور ایک بات بولوں قداشت سکھ میں تو پھر بھی کوئی نمیت بن سکتا ہے پر دکھ ہمارا اپنا کرییشن ہے ہم اپنے بچاروں کے کارن دکھی ہوتے ہیں جن استطیوں میں ہم دکھی ہوتے ہیں انہی استطیوں میں مشکورا کر جی سکتے ہیں سوچ بھد لو دو پڑوسی تھے ایک کا نام تھا حسنت جی دل خوش اور دوسرے کا نام تھا رودانت جی آسوال دونوں پڑوسی تھے حسنت جی دل خوش بڑے دل خوش اور جندہ دل آدمی ان کے پاس روتا آدمی جاتا اور اپنا سارا دکھ درد بھول کر باہر آتا وہ ایسی باتیں کرتا اور رودانت جی آسوال ان کے پاس کوئی جائے وہ اپنا رونا شروع کر دیتے ہیں ارے کیا کرو جی آج سمیہ پر نین نہیں کھلی آج پیٹ ساپ نہیں ہوا پتنی نے سمیہ پر چائے نہیں بنائی آج تو کوئی گرہ کی نہیں ہوئی آج تو دیکھو نا جی بہو نہیں نہیں ہوئی یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا اب بتاؤ ایسا رونا کون سنے گا نتیجہ حسن تجی دلخص کے ہاں ٹھٹ لگا رہتا لوگوں کی بھیڑ جمی رہتی اور ان کے ہاں کوئی پھٹکنا نہیں چاہتا اور بھول سے کوئی پہنچ جائے تو جلدی کنی کارتنا چاہتا اس آدمی کو بڑا اٹھ پٹھا لگتا اسے لگتا کہ کوئی جادو ٹونا کرتا ہے اس لئے سارے لوگ اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں میرے پاس کوئی نہیں آتا میں مانتا ہوں باہر کا جادو ٹرنا کچھ اثر کرتا ہے یا نہیں کرتا پر بیچاروں کا جادو تو بڑا جوزدست ہوتا ہے اگر تمہارے اندر اچھے بیچار ہے تو تمہارا جادو ساری دنیا پر چل سکتا ہے وہ اپنے اندر بھی سواس جگہ ہو اسے یہ پتا ہوتا وہ رودانت جی اور روئے ایک دن اس کے من میں آیا ایک بار اس وقتی کے گھر جا کر دیکھنا چاہئے اس وقتی کے گھر جا کر دیکھنا چاہئے آخر اس کے جیون کا راج کیا گھر گیا دو کمروں کا ایک چھوٹا سا مکام جب وہ گھر گیا تو دیکھا اپنے چودہ سال کے بیٹے کے سر پر وہ بام مل رہا تھا آنے پر اس نے اس کا آتمی سواگت کیا سواگت کیا آج اندو سواگت کیا اور اس کے بعد اس سے چائے پینے کا نویزن کیا بلے آپ بیٹھئے میں آپ کے لئے چائے تیار کر کے آتا ہوں جب وہ خود چائے بنانے کے لئے اندر جانے کو ہوا تو بلے کیوں چائے بھی آپ ہی خود بناتے بلے ہاں میں بناتا ہوں میرا کام ہے گھر کا کام بلے گھر میں اور کوئی سجد سیں آپ کی دھرم پتنی نہیں ہے کیا بلے میری دھرم پتنی ہے پاگل ہے اندر کی کملے میں پڑی ہوئی اچھا گھر کا کام بھی آپ خود کرتے ہیں بلے ہاں ٹھیک ہے اچھا ہے میں گھر کا کام کرتا ہوں تو مجھے ایکسرسائز کرنے کی جروت نہیں پڑتا بلے آپ کے پریوار میں اور کون ہے بلے کوئی نہیں میری پتنی ہے وہ پاگل ہے میرا ایک بڑا بیٹا ہے وہ تھوڑا آوارہ ہے میں سمجھ نہیں دے پایا اسے سنسکار نہیں دے پایا گھومتا رہتا ہے ابھی تھوڑی دیر بعد آئے گا کھائے گا اور چلا جائے گا اور یہ بیٹا بھی کچھ دنوں سے بیمار ہے اسے بکھا رہا ہے میں اس کی شیوہ کر رہا ہوں سامنے والے سے رہا نہیں گیا پتنی پاگل ایک بیٹا آوارہ دوسرا بیمار گھر کا بھی سارا کام اور سادھارن سی گھہستی پھر اتنا پرشن نہ کیوں اس نے آخر اس سے پوچھی لیا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اتنے پرکار کی بشمتاؤں کے بعد بھی آپ پرشن اس نے کہا بھائی میں اپنے آپ کو بڑا دھنبھاگی مانتا ہوں میں اپنے آپ کو بڑا دھنبھاگی مانتا ہوں مانا میری پتنی پاگل ہے پر میں اس بات کے لیے اپنے آپ کو بڑا بھاگی مانتا ہوں کیونکہ میری پتنی پاگل ہے پڑی رہتی ہے کم سے کم چلاتی تو نہیں میرے ایک پڑوسی ہے اس کی پتنی بھی پاگل ہے رات میں اتنا چلاتی ہے کہ سب کو جینا محال ہو جاتا ہے تو اسے بیچارے کو محلہ سے دور جانا پڑا میں اس عرصے میں اپنے آپ کو بڑا بھاگی مانتا ہوں مالا میرا بیٹا آوارا ہے پر اپرادھی تو نہیں یعنی کہیں اپرادھی ہو گیا ہوتا تو میرا کیا ہوتا میں سمجھتا ہوں وقت اسے بھی صدار دے گا اور گھر کے کام کو تو میں اپنے لئے وردان مانتا ہوں کیونکہ جب میں محنط کرتا ہوں تو میری فٹنس بنی رہتی ہے اس وقت نے جو واق کہا وہ سب کے لئے بہت بودھ پرد ہے اس نے کہا کہ ہر حال میں سنتشت اور مست ہو کر جینا ہی میرے جیون کا سب سے بڑا منتر ہے شکایت یا دھن بھاگ بولو یہ تو سکایت سوہم کے پرتی سکایت ہے میں آپ کو ستر دے رہا ہوں آج جیون کی سوچ کو سکاراتمک بنائی ہے اور کسی کے پرتی سکایت کرنے کی جگہ اپنے جیون کی بیوستہ کے پرتی سکایت کرنے کی جگہ اپنے آپ کو دھن بھاگ ماننا شروع کر دیجئے دکھ سے سکھ کی یاترہ پرارمب ہو جائے گی اب تھوڑا اور چلوں دوسروں کے پرتی سکایت ہے نا سب کو ایک دوسرے سے سکایت ہے اور اس سکایت کے قرآن ایک دوسرے پر دو سا روپن ہوتا ہے کوئی آپ کو کتنا بھی اچھا کرے اس کے اچھے کے لیے دھنواد تو آپ کبھی نہیں دیتے پر کہیں کمی ہو جائے تو اس سکایت میں چوکتے نہیں ہوں پتنی روز تمہارے منونکور بھوجن تمہیں کراتی ہے کبھی دھنواد دیا دھنواد دینے کا من ہوا سائد نہیں اور تمہاری پتنی اس کیا پیکشا بھی نہیں رکھتی ہوگی لیکن ایک دن کسی چار سبجی میں ایک سبجی میں نمک کم پڑ جائے پھر کیا پرتکریہ ہوتی ہے چار سبجیاں تمہارے منونکور ہیں سب اچھے ایک سبجی میں نمک کی ماترہ تھوڑی کم ہے بولو پرتی دن اچھا بھوجن کرانے کے لیے دھنواد یا ایک دن کی کمی کے پیچھے چیخہ چلی کیا ہوتا ہے بولو سمجھ بہاری بات کتنی بڑی کمجوری ہے ہماری اپنے بہوار کو سنتلت بنائے رکھنا چاہتے ہو تو اوروں کے پرتی شکایت کی عادتیں بند کیجئے اور دھنواد دینے کی پرمپرہ شروع کر دیجئے سوچ تھوڑی شکارات مقمنہ میں پتنی نے بھوجن پروسہ سبجی میں مرچی زیادہ تھی اس کی جھانس لگی آنکھوں سے آسو آنے لگی سبجی میں مرچی زیادہ جھانس لگی آنکھوں سے آسو آنے لگی پتنی نے پوچھا کیا بات ہے روک کیوں رہے ہو بھلے نہیں یہ خوشی کی آسو ہے روک کیوں رہے ہو یہ خوشی کی آسو ہے بھلے کس بات کی خوشی بھلے آس سبجی بڑی سوادشت بنی ہے سبجی بڑی سوادشت بنی ہے تو پتنی نے کہا تھوڑی اور پروسوں بھلے بس رہنے دیں اب زیادہ خوشی برداست نہیں ہوگی اب زیادہ خوشی برداست نہیں ہوگی یہ ایک ادھارن ہے اپنے سوچ کو صحیح بنائیے شتر جیون میں آتمشات کر لیجے ہم جن کے سمپرک میں رہتے ہیں جن سے ہمارا بہوار چلتا ہے ان سے ہماری بہت ساری اپیکشائیں جھڑ جاتی ہے اور جھڑنے کے بعد کئیوں کی پورتی ہوتی ہے اور کئیوں کی پورتی نہیں ہوتی ہے پر پرشندتہ ہو نہ ہو پورتی نہ ہونے پر ویکتی اپنے آپ کو اپیکشت محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے اور یہی ہمارے بہوار کو بگاڑتی ہے یہیں سے سکایتیں شروع ہوتی آپ کیا کرتے ہیں دیکھئے دھنباد یا سکایت کسی کے لیے بھی دیکھ لیجے چاہے بڑا پریوار ہو یا چھوٹا پریوار چاہے بچہ ہو یا بڑا استری ہو یا پورش سب کے جیون میں یہی آتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی سکایتیں دیکھتے ہیں کیوں کیوں کی ہمیں کمیاں دکھتی ہیں اچھائیاں دکھتی ہی نہیں اگر ہم کمیوں کو نجرانداج کرنے کی درشتی بکشت کریں پکڑنے کی کلا آ جائے تو ساری سکایتیں ختم پھر کیول اور کیول دھن واد کے سر پھوٹیں گے ایک بکتی نے اپنا ایک واقعہ سنایا اس کی دھرم پتنی مائکے گئی بھی تھی آئی اس کے نیواز اسثان سے ریلیوے اسٹیشن سو کلومیٹر تھا صبح سالے چار بجے گاڑی آنی تھی پتنی کا کارکم بنا پتی خود کار ڈرائیو کر کے اپنی دھرم پتنی کو رشیب کرنے پہنچا پہنچا پتنی مائکے سے آئی تھی تھوڑا سامان بھی زیادہ تھا اور جتنا سامان تھا اس سے زیادہ ٹھسک تھی مائکے سے آنے کی اتنا سامان چھوٹی گاڑی تھی گاڑی چھوٹی تھی پتی خود میرے کو لینے کے لیے آیا ہے اس کی کوئی پرشنت آنی چھوٹی گاڑی دیکھتی بفر پڑی آپ کو بلکل بھی دھیان نہیں آپ بڑی گاڑی لے کر نہیں آ سکتے تھے اتنا سارا سامان اس گاڑی میں ہم آئے گا کیسے پتی کچھ نہیں بولا اس نے کہا چھما کرنا تمہارا سامان زیادہ ہے میں گلتی کر دیا چھوٹی گاڑی لے آیا ہے میں جا رہا ہوں تم ٹیکسی کر کے آ جاؤ میں جا رہا ہوں تم ٹیکسی لے کر آ جاؤ وہ لوٹا لائے اپنی گاڑی پتنی کو یہ نہیں دکھنا ہے کہ سالے چار بجے مجھے رشیب کرنے کے لئے اگلا دھائی بجے گھر سے چل کر آیا ہے سیل برائب میں آیا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا تھا کہ چھوٹی گاڑی لائے تو اس کی کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے اس کا دھنواد نہیں چھوٹی گاڑی لے کر دھنواد ہی دوں گا شکایت نہیں اگر یہ کلا بکشت ہو جائے تو پھر مجھا ہی مجھا ہے کی نہیں بولو اور اس کے بینا سب مجھا کرکرہ اس کی پتنی کا جو حال ہوا سو ہوا ہی رگ ہی اپنا سا مو لے کر تو کئی بار ہوتا ہے تو یہ روج مرہ کے جیول میں ایسا گھٹتا رہتا ہے اور شکایت شکایت تو تم لوگوں کی گروہوں سے بھی ہو جاتی ہے مہراج جی آئے مہراج جی چاری دین رکھے چار دین کیلئے آگئے کم ہے کیا ایک بھنجی دیکھو کیسے ہوتی ہے اس کے آہار ہوا اسٹمی تھی اسٹمی کو میں انہوں در کرتا ہوں اسٹمی چودہ ہری نہیں لیتا اب وہ کیا اس کو آہار کو آگئے اس کی خوشی نہیں مہراج میرے یہ آسٹمی کو آئے کچھ دے ہی نہیں پائی یہ کیا ہے یہ سوائم کو دکھی بنانے کی منورتی ہے اسے یہ سوچنا چاہیے کہ آج میرا بھاگ ہے کہ مہراج نے اپواس نہیں کیا کم سے کم آگئے اگر اپواس کر لیے ہوتے یا کسی دوسرے چوکے میں چلے گئے ہوتے تو میرا آج بھی نمبر کپ کٹ تھا نمبر گول تھا یہ سوٹر ہے جہاں آپ دکھی ہو رہے ہیں جن وجہوں سے دکھی ہو رہے ہیں وہیں آپ سکھی ہو سکتے ہیں تو کیا ہوا پہلا سکایت نہیں دھن بھاگ اور دوسرے میں سکایت نہیں دھن باد کوئی بھی اچھا کرے دھن باد دو اور جیون میں کتنے بھی کمی ہو دھن بھاگی سمجھو یہ دونوں باتیں آ جائے تو تمہارے جیون کا مجا ہی کچھ اور ہوگا میرے سمپرک میں ایک یوک ہے ہمارا وہاں پرواز تھا نیمی تاتر اس کی واسطہ وقتہ مجھے بالکل پتا نہیں تھے سرکاری نوکری میں تھا ایک والا عدیتاری تھا سہیوں اکتا جب میں اس کی کالونی میں گیا پہلے دن اس کے ہاں آہار ہوا آہار کے بعد لوگوں نے بتایا مہارا جی اس کے ہاں آپ نے اچھا کیا پہلے دن نپٹا دیا اس کی استحتیتیاں بڑی بشم اگر کیا معاملہ ہے مہارا جی آپ کو کیا بتاؤں اس کی ماں کی کیڈنی خراب پتنی کو کینسر اور ایک بھائی اردھ بچھپ میں نے بولا اتنا سب کچھ ہو کر کے بھی تم ڈیلی میری پاس آ رہے ہو اپنے گھر سے سات کلومیٹر دور اور آج تک تم نے اپنی کوئی ویتھا کسی کے سمکش پرکٹ نہیں کی اس کا راج کیا ہے اس نے کہا مہارا ج یہ پوری طاقت آپ کے پروچن کی پرنام شروع مجھے ملی آپ ہمیشہ کہتے ہیں سکاراتمک سوچو اور جو بھی پریستیتیاں گھٹے اسے ایڈجیسٹ کرو ایکشپٹ کرو مہارا ج میں نے وہی سب تیہ کیا میں مانتا ہوں میری ماں کی طبیعت خراب پتنی کی طبیعت خراب اور میرا بھائی بھی بچھپٹ ہے پر میں اپنے آپ کو اس ارث میں بھاگی سالی سمجھتا ہوں کہ میرے پاس اتنی بیوستہ ہے کہ میں ان سب کی چکتسہ کر سکوں کرا سکوں اور مہارا جی میرے الوسی پڑوسی میرے رشتے دار میرے میترجن میرے لئے بہت سہی ہوگی ہیں اگر میں کبھی ادھر ادھر جاتا ہوں تو پورا میرے سارے میتر میرے پرجن میرے گھر کی بیوستہ سنبھال لیتے ہیں مجھے کوئی چنتہ نہیں ہوتی اور مہارا ج میرے بیٹے ہیں تھوڑے دن میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے آگے بڑھ جائیں گے تو میں بھی آپ لوگوں کی شرن میں آ جاؤں گا یہ ایک درشتی کون دوسرا تو ڈپریشن میں چلا جائے بہت لوگ چلے جاتے ہیں چیزیں ہمارے نیانترن میں نہیں ہیں ہماری درشتی ہماری ہے ہمارے لیے نیانترن میں اسے رکھنا چاہیے یہ تو سنیوگ ہے سنیوگ سنیوگ ہوتے جو بھی سنیوگ آئے اسے سویکار کرو اس کے پرتی شکارات مقدشتی رکھو تمہارا جیون ہمیشہ آنند مگ نہ ہوگا تو سکایت نہیں دھن بھاگ پریشتیوں کے ساتھ اور بیکتیوں سے سکایت نہیں دھن بھاگ اب تیسری سٹیج ہو رہا ہے فریادی بننے فریادی مطلب مانگ بھگوان کے پاس جاتے ہو فریاد لکھے جاتے ہو گروہ کے پاس جاتے ہو فریاد لکھے جاتے ہو ہر جگہ بیکتی فریادی بن کر کے جاتا ہے میں کہتا ہوں فریادی نہیں فولادی بنوں کیا فریادی نہیں فولادی فریادی وہ ہے جس کا آت بشواس کمجور جسے عوستو صلوپ کا گھان نہیں وہ بھگوان کے چرنوں میں جائے گا پجاری بن کر نہیں بھکاری بن کر جائے گا گوھار لگائے گا بھگوان یہ ہو جائے بھگوان وہ ہو جائے بھگوان یہ ہو جائے بھگوان وہ ہو جائے اور لکھے بھگوان کے پاس جس کی فریادی ہوتی ہے وہ ہر جگہ گوھار لگاتا ہے ہر بیکتی کے پاس ہاتھ پسارتا ہے اس کی سوچ پر مخا پیکشی ہوتی ہے وہ پر نربربتی والا ہو جاتا ہے اور ایسا وقتی اندر سے بڑا کمجور ہوتا ہے کوئی وقت پر کوئی ساتھ دے دے تو ٹھیک اور کہیں کوئی ساتھ نہ دے تو آدمی ایسا ہوتا ہے جیسے کسی نے نچوڑ کر کے رکھ دیا ہے کیوں کسی کے آگے پھریاد کرے ہم اپنے آپ پر بھروسہ رکھو اپنی چھمتاؤں کو وکشت کرو اور آگے بڑھو کس کے لئے پھریاد اور کس سے پھریاد ایسے مانگنے سے سب کچھ ملتا ہوتا تو دنیا میں تو آج تک کسی کی مانگ ادھری ہوتی نہیں مانگنے سے کچھ نہیں ملتا کرم کی سنیوک سے چیزیں بنتی ہیں اور بدلتی ہیں جو ملا اسے شکار کرو جو گھٹرا اسے سہن کرو اور اپنے جیون کو آگے بڑھانے کا لکشہ بناو چھوٹی چھوٹی باتوں میں کٹو را لے کے بھگوان کے پاس چلے جاؤ یا کسی اور کے پاس چلے جاؤ تو تم سے بڑا کمجور انسان اور کوئی دنیا میں نہیں ہوگا دیکھو پارسنات بھگوان کے اوپر اتنا بھیانک افسرگ آیا سات دن تک افسرگ رہا انہیں کسی کی گوہار لگائی کسی سے پھریاد کی کیا کیا سہن کیا دکھ شہنے کی چیز ہوتی ہے سہو انہیں سوچا کرم کا اود ہے جو ہو رہا ہو رہا اور یہ ہو رہا ہے یہ مجھ پر نہیں ہو رہا ہے کس پر ہو رہا ہے اس تن پر ہو رہا ہے اور میں دے نہیں چیتن آتما ہوں جو گھٹ رہا ہے گھٹنے دو میں تو کیول اس کا ساکشی ہوں مجھے نہ کوئی چھو سکتا ہے نہ مجھے اگنی جلا سکتی نہ وایو سکھا سکتی نہ پانی بہا سکتا کچھ نہیں کر سکتا تو میں جو ہوں سو ہوں اجر امر اویناسی آتما تتا ہوں یہ پھولا دی شکت ہی ان کے اندر تھی وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے بھلے سات دن بعد دھرنیند کا آشن کا پا اس نے اپسرگ کا نیوانن کیا پر بھگوان اپنے آپ میں اڈگ رہے اکم پر رہے یہی پارشنات بھگوان کا جیوان درشن ہے اور تم لو تم سے لاغی لگن لے لو اپنی سرن پارش پیارہ آپ کتنے پیارہ وہ تو پارشناتی جانتے ہیں میٹو میٹو جی سنکٹ ہمارا کیا ہے مہراج یہ آرتی کرنا بند کر دے میں نہیں کہہ رہا بند کر دوں پر پارشنات بھگوان کہتے ہیں کہ دھیان رکھ تیرا سنکٹ ہرنے کی طاقت تیرے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں ہے تو میرے پاس آیا ہے تو میرے آدرس کو اپنا لے تیرا سنکٹ پل میں مٹ جائے گا میں نہیں مٹا پاؤں گا جو بھگوان ادھر چلے گئے ادھر چلے گئے ان کو آجمالیاں ان کو آجمالیاں آجماتے ہی رہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا مجبود بنیے اپنے دکھوں کو سہنے کا ابھیاس کیجئے مراج کچھ گھٹے تو اس کا پرتکار نہ کرے پرتکار کریے لیکن بیاکل مت ہوئیے ٹھیک ہے راستہ اپناتے ہیں اپنے دم پر کریں گے کسی کے بھروشے نہیں جب ہم دوسروں پر آسرت ہو جاتے ہیں تو ہماری بھاسہ بدل جاتی ہے ہم پرائے آروپ کی بھاسہ بولنا شروع کر دیتے ہیں آکشیپ لگانا شروع کر دیتے ہیں لیکن جب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی کھٹ رہا ہے اس کی وجہ میں خود ہوں تو کس پر آروپ لگائیں پھریادی مت بنو کزاچیت لوگ بہوار میں کسی سے کوئی تبھارا کام آئے بھی تو کام کرو کراؤ اور یہ مان کر کے چلو کہ میں بھی نمیت ہوں اور وہ ابھی نمیت ہے ہو گیا تو ٹھیک نہیں ہوا تو ٹھیک یہ تتو جان جس کے ردے میں انکت ہوتا ہے وہ کبھی بچھلت نہیں ہوتا سکھی ہونے کا امار کسی سے کوئی سکایت نہیں کوئی سکوا نہیں کسی پرکار کی بھریاد نہیں ہر پل آنند ہے یہ شروع کی دھنی باد اپنے بہوار کو اگر مدھر بنانا چاہتے ہو تو دھنی باد دینے کی عادت ڈالیے آپ گھر سے ہاں آئے کون لے کر آئے آپ کو گالی سے آئے لے کر کون آئے آئے ڈائی بر جو روز آپ کو سکوسل آپ کی یاترہ کراتا ہے جیون میں کبھی اس کو دھنی واد دینے کا من ہوا جس کے ہاتھ میں آپ کے جیون کی ڈوڑ ہے بولو کبھی مومبئی کے ایک سجن نے مجھ سے ایک بار کہا کہ مہراج آپ کے پروچن کا ایک پریکٹیکل انبھو آپ کو سناتا ہوں آپ سے پریریت ہو کر میں نے دھنوات دینے کی عادت شروع کی اور ایک بار مجھے کام پڑا کام سے جانا تھا ایک ٹیکشی کر کے میں گیا پہنچ جانے کے بعد میں نے ٹیکشی ڈرائیور کو دھنوات دیا مہراج وہ ٹیکشی ڈرائیور ایک سرداز تھے ان کے آنکھوں میں آنسو بھر گئے اس نے کہا بابو جی میں تیس برس سے ٹیکشی چلا رہا ہوں آج تک لوگوں کی گالیاں تو سنی پر آج آپ پہلے آدمی مجھے ملے جن نے مجھے دھنواد دیا ہے کہ تم نے مجھے سکشل پہنچا دیا مہراج وہ میرے پیر چھنے لگا میں نے اسے اٹھایا اور اپنے گلے لگایا کہ نہیں بھائی تم بھی میرے لئے اتنے ہی مہت پون ہو جتنے اور سوچ کی بات ہے ایک سوچ کی بات ہے آپ کے جیوانے میں روز کتنے لوگ پورک بنتے آپ سوچتے ہو کہ ہم نے پیسہ کئی ستھانوں پر پیسہ کام نہیں آتا تمہارے گھر کے نوکر چاکر ہو دکان کے اسٹاپ ہو تمہارے سمپرک میں آنے والے اور کوئی لوگ ہو جن کے بنا تمہارا کام نہیں چلتا اور جو تمہارے کام میں پورک بنا ہے کبھی ذنباد نہیں نہیں آپ روز مندیر آ رہے ہو ابھی پروچن سن رہے ہو لاب لے رہے ہو یہاں کی کمیٹی آپ کے اتتی اتتم بیوستہ کر رہی ہے کمیٹی کو کبھی دھنباد دینے کا من ہوا کہ خود کارکم چھوڑ کر کے آپ کا سمیہ پر بچھاوان اور ساری بیوستہ ہیں یہ سارا سیسٹم یہاں لگوائے اور آپ سن پائے یہ بیوستہ کی کیونکہ اتترین کے لئے دے رہا ہوں دھنباد نہیں کسی دن تھوڑی گلوبر ہو جائے تو یہاں کی کمیٹی کو دھیانی نہیں دیتی ہے بیچ میں لائٹ چلے جاتی کیا کرتی کیا ہوا ہو گیا نا عادت بدلنا ہے سکارات مق سوچنا کمیوں کی اندیک ہی کرنا ہے اور جس کا یوگ دان ہے اس کو دھنباد دینا ہے اور اس کی شروعات گھر سے کرنا ہے اسے عبشارک مت مانیے اسے جیون کا حصہ بنائیے اگر آپ ایک دوسرے کی پرشن سا دھنباد کی عادت ڈال دو گے تو آپ کے سممندھوں میں سبحاوی مدھورتہ پرکٹھ ہوگی پر بڑے کنجیوش ہو ہاں تمہیں اگر دو کلومیٹر کی کوئی لیفٹ دے دے تو اس کو تھانکس دے دوگے پر جس نے تمہیں جنم دیا جیون دیا سنسکار دیا کبھی ماباپ کو دھنباد دیا من ہوتا میں دھنباد کے سندر میں آپ لوگوں سے کہوں گا سبح اٹھئے آنکھیں کھولیے من کو اہو بھاو سے بھریے پرشنت آس سے بھریے اس عرصے میں آپ کو دھنب بھاگی مانیے کہ مجھے جیون کا ایک نیا دن دیکھنے کو ملا رات سوئے سوئے چلے جاتے تو سوچو بہت لوگ جو چلے جاتے میں بھاگی سالی ہوں دھنب بھاگی اس دنیا کا سب سے بھاگی سالی بیکتی کو ہے تو میں ہوں کیونکہ مجھے جیون کا ایک نیا دن دیکھنے کو ملا دھنب دو پر کو دھنب دو پرکتی کو دھنب دو اپنے ماتا پتا کو دھنب دو اپنے پریوار کو سب کو دھنب دو صبح سے دھنب کی شروع کرو اور من میں ایک سنکل پلو کہ جو بھی میرے جیون میں سہگامی اور سہیوگی ہیں سب ہی کو دھنب دوں گا جیون آگے پڑھے گا آج کے چار ستر سمی آپ سب کا ہو رہا ہے اس بھاؤ سے پروچن کے کرم کو میں یہاں پر بیرام دے رہا ہوں